ساروک خان کی فلم پتھان پر مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اب مسلم سمدائے بھی ساروک خان کی فلم کا ویروت کر رہا ہے اور فلم کو ریلیز نہ ہونے دینے کی بات گئی ہے ایکٹر ساروک خان اور ایکٹرس ڈیپیکا پادکون کی فلم پتھان کا پہلا گانا بے سرم رنگ حالی میں ریلیز ہوا ہے اس کے بعد سے اس گانے کے چلتے یہ فلم ویوادوں میں فستی جا رہی ہے فلم کے گانے بے سرم رنگ کو لے کر جہاں بھاجپا نیتا اور ہندو سنگٹن ویروت جتا رہے ہیں وہیں اب مسلم سنگٹن نے بھی ساروک خان کے فلم پتھان کے گانے کو لے کر آپتی جتا ہی ہے فلم بنائی گئی ہے جس میں مذہب اسلام کے قانون اور اصولوں کا مذہب اڑایا گیا ہے مدھی پردیس کے علماء بوٹ کے ادھچے سید انسلی نے کہا کہ اس فلم سے مسلم سمودائے کی بھاونائے آہات ہوئی ہے سید انسلی نے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا ہم فلم پتھان کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے اسے مدھی پردیس ہی نہیں پورے بھارت میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے پتھان مسلم سمودائے میں بہت سممان جنگ مانے جاتے ہیں اس فلم کے چلتے پورا مسلم سمودائے بدنام ہوا ہے فلم کا نام پتھان ہے اور مہیلائے اسلیل ڈانس کر رہی ہے فلم میں پتھان سمودائے کو گلت طریقے سے دکھایا گیا ہے میکرز کو فلم کا نام بدلنا چاہیے اور ساروک خان کو اپنا کردار کا نام بدلنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایف آئی آر فائل کریں گے سینسر بوٹ سے سمپر کرنے کا پریاست کریں گے اور فلم کی ریلیز کو روکنے کا پورا پریاست کریں گے ساروک خان فلم پتھان میں پانچ سال بعد پڑے پردے پر واپسی کریں گے اس سے پہلے وہ سال دوہجار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی فلم زیرو میں کام کرتے دکھائی دیئے تھے ابراہم بھی نظر آئیں گے یہ فلم پچیس جنوری دوہجار تیج کو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم کے شوشل میڈیا پر چل رہے بوائکوٹ ٹرین پر ساروک خان نے حال ہی میں کولکتا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول پر رییکشن بھی دیا تھا دوستو آپ کی کیا رائے ہے فلم پتھان کے بارے میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی بین کر دی جائے گی اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکشن بل دمانا مد بھولنا ایسے بولی ووڈ سے ریلیٹیڈ نیوز آپ کو یہاں پر ملتے رہتے ہیں اور ملتے رہیں گے